مرحبا جب تک شیر نہ سن لے تھنڈا نہیں ہوتا تھنڈا کیجئے حسن کی چکی چلی واہ واہ کہنا ہے سب نے واہ واہ حسن کی چکی چلی ایک دانہ پھس گیا ایک دانہ پھس گیا تم پھسے تو کیا پھسے علی عباس سارا زمانہ پھس گیا بہت پھسا بہت پھسا سچیر رکھی ہے علی بھائی علی بھائی آشاءاللہ دادا اتنے ٹیلنٹیڈ والد صاحب اتنے ٹیلنٹیڈ کزنز اتنے ٹیلنٹیڈ کبھی دل میں آیا کہ کاش میں بھی اچھا واقعی میں میں ایسا سوچتا ہوں اچھا یہ یہ سچ میں ہے کہ میں جب اپنے دادا کی اچیومنٹس کو دیکھتا ہوں اپنے والد کی اچیومنٹس کو دیکھتا ہوں اپنے تمام تر کزنز کی اچیومنٹس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ اچیومنٹس نہیں کیا مجھے سیریسلی اپنے سارے کزنز اپنے سے زیادہ گودلوکنگ لگتے ہیں اور وہ ہیوی ہاں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اببا جیسی میری آنکھ کیوں نہیں ہیں وہ تو آنکھوں سے ایکٹنگ کر لیتے اور میرے دادا جیسی میری آواز تو میں کچھ نہ بس ان کی برائیوں کا مکسچر ہوں جو کہ کلک کر گیا وہ بھی اتنی اچھی ہیں کہ چل رہی ہیں تمہال برائی ہیں وہ اچھا ابھی دادا کی جگہ آپ نے ماشاءاللہ تمہا امتحاز تمہا امتحاز بھی اپنے سالوں بعد کس نے بتایا حکومت کو کہ یہ ٹیلنٹڈ تھے یہ مجھے لگتا ہے جو آت نہیں بتا سکتا یار آپ حکومت پر لے کر جائیں گے دیکھیں میں وہ جذباتی انسان اور میرے پہ میرے خاندان نے شرطیں لگا لی ہیں وہ شرطیں کیا ہیں کہ اسے کالا ڈالا لینے آئے گا یا سفید ڈالا لیکن ڈالا انہوں نے آئے گا وہ تو آئے گا اور لوکیشن اس لئے وہ اپنی مجھے کہتے شیئر کرتے رو یار پتا چل جائے آخری بار ادھر دکھا تو بخیر وہ تمہا امتحاز کی جانا تک بات ہے یہ سوال تو سب نے سوچا لیکن میرے اببہ مجھے خاص طور پر یہ بات کی کہ it's an achievement to celebrate of course اب چھوڑ دو یہ باتیں کرنی ٹھیک ہے وہ ذرا سا جو میں نے بول دیا تھا اس وقت اچیف کرتے وہ میں نے بول دیا تھا اس کے بعد I think کہ میرے دادا کی achievement ہم کون ہوتے ہیں تیر ایت درست ہے بالکل بالکل